مولانا فضل الرحمن نے بلاخر 27 اکتوبر کو اسلامباد کی طرف حکومت مخارف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اکتوبر کے مہینے کو انقلاب کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی بڑی سیاسی تبدیلیاں اکتوبر کے مہینے میں مقوب ذیر ہوئیں۔ ملکی بڑی اپوزیشن جماعتیں اس مہینے اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرنے اور وہاں دھرنا دینے کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس اکتوبر میں پاکستان میں بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوتی ہے یا نہیں؟ اقوام عالم کی تاریخ میں اکتوبر کے مہینے کو انقلاب کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی بڑی سیاسی تبدیلیاں اکتوبر کے مہینے میں ہی مقوب ذیر ہوئیں ہیں۔ ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتیں اس مہینے اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرنے اور وہاں دھرنا دینے کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا روہ مہینے اکتوبر میں پاکستان میں بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پاکستان میں برسر اقتدار جماعت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک صرف دو مرتبہ ہی کامیاب ہوئی ہے۔ اگرچہ اکتوبر کے مہینے میں روس اور چین میں بڑے انقلاب آئے لیکن اس مہینے مولانا فضل رحمان کے مجوزہ، ازادی مار اور لوگ ڈاؤن کا مستقبل بے یقینی کا شکار ہے۔ اپنے مدتیں ویاد میں توسیح حاصل کرنے والوں نے اقتدار میں لائی گئی ناکامیوں صدو چار تحریک انصاف کی حکومت کو مزید وقت دلوانے کے لیے اپوزیشن کو تقسیم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو دھاندری زیادہ اور سیلیکٹڈ کرار دے کر جمعیت علمہ اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان روہ مہینے آزادی مار اور ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولانا نے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں پیپس پارٹی اور مسلم لیگنون کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کسی حد تک قائل کر دیا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ انقلاب چین اور روسی انقلاب کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہصر اقتدار جماعتوں کے خلاف صرف دو مرتبہ ہی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج کسی حد تک کارگر ثابت ہوا۔ ایک حکومت ایو خان کی تھی اور دوسری مرتبہ بھٹو حکومت کو اپوزیشن جماعتوں نے گھر جانے پر مجبور کیا۔ یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ ان جماعتوں کو ملکی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی۔ سیاسی تاریخ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جسے اقتدار میں لانے کے لیے بڑی بڑی چالین چلی گئی اور کئی جتن کیے گئے۔ اس کو اسٹیبلشمنٹ اتنا جلدی گھر نہیں بھیجنا چاہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کپتان کی حکومت بچانے کے لیے یا تو آپوزیشن جماعتوں کو تقسیم کرے گی تاکہ وہ مل کر حکومت پر دباؤ ڈالنے سے بہت زیادے۔ یا کچھ مزید وقت دینے کے بعد ملکی اور عالمی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے نئے انتخابات بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن کے مجوزہ آزادی مار اور لوگڈاؤن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے جانب سے مولانا کو سو افیس جگین دھانی نہ کروانے کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے مدد نہ کی تو اپوزیشن کی محاضرائی ناکام ہونے کی صورت میں سخت سکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فلحال اسٹیبلشمنٹ اتنی مہنے سے لائے گئے حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں۔ اس لیے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فلحال مولانا کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کو تیار نہیں۔ لہٰذا اکتوبر میں دھرنے اور لوگ ڈاؤن کے امکانات کم ہو رہے ہیں اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ شو زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔